اسلام علیکم دوستو میں ہوں امارجاز ASP.NET کے ٹیٹوریلز کے ساتھ آج ہم پارٹ 27 سٹیڈی کریں گے آج ہمارا ٹاپک ہے ریڈیو بٹن لسٹ کنٹرول گزارش ہے کہ اس پارٹ کو دیکھنے سے پہلے آپ پارٹ 25 لازمی دیکھیں کیونکہ اس پارٹ میں ہم جو کچھ بھی ڈسکس کریں گے اس کو ہم نے پارٹ 25 میں بھی ڈسکس کیا ہے تو چلیے چلتے ہیں اپنے پروجیکٹ کی جانب یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ایک پروجیکٹ create کیا ہے ریڈیو بٹن لسٹ کے نام سے میں یہاں پر ایک ویب فارم ایڈ کروں گا اس ویب فارم کو نام میں ڈیفالٹ ہی رہنے دیتا ہوں اور اب میں اس ویب فارم کو ڈیزائن ویو میں جاؤں گا اور ڈیزائن ویو میں سے جا کر میں ٹول باکس سے ایک ریڈیو بٹن لسٹ کو درغ کروں گا درغ کرنے کے بعد میں یہاں پر ایک submit کے لئے فارم کو submit کرنے کے لئے میں ایک بٹن کو ایڈ کروں گا تو یہاں پر میں نے بٹن کو چوز کیا اور یہاں پر ڈراغ کر دیا ہے اب آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس میں اس کے source میں جاتا ہوں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس ریڈیو بٹن لسٹ میں ہوئی بھی لسٹ آئیٹم موجود نہیں ہے کی طرح یا drop down list کی طرح یہ بھی collection of list item ہی ہوتا ہے تو اس طرح سے جیسے کہ ہم نے drop down list کی series میں پڑھا کہ ہم drop down list کو جیسے کہ ہم xml file کے ساتھ bound کر سکتے ہیں یا ہم اس کو کسی database کے ساتھ bind کر سکتے ہیں تو کوئی بھی ہمارے پاس source ہے data source ہے تو ہم اس کو bind کر سکتے ہیں تو اس طرح سے ہم radio button list کو بھی bind کر سکتے ہیں تو اس کے لئے method یہ ہے وہ بلکل same ہے اور اس کے علاوہ اگر ہم list items کو add کرنا چاہتے ہیں تو list items کو add کرنے کے لئے ہم html کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہم اس کو dynamically add کرنے کے لئے ہم code کے through بھی list items کو add کر سکتے ہیں تو اس کی details ہم پہلے drop down list کی series میں ہم پڑھ چکے ہیں radio button list کو اس وقت استعمال کیا جاتا ہے جب ہمارے پاس available options جو ہیں ایک سے زیادہ ہوں بہت زیادہ ہمارے پاس options ہوں لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ان options میں سے صرف اور صرف ہم ایک option کو select کرنا چاہتے ہیں تو اس وقت ہمیں radio button list کی ضرورت پڑتی ہے اگر ہم multiple یہ صرف اور صرف single selection کیلئے استعمال ہوتا ہے multiple selection کیلئے استعمال نہیں ہوتا تو چلیے میں radio button list میں کچھ list items add کر دیتا ہوں یہاں میں نے پہلے سے ہی کچھ پہلے سے ہی list items جو ہیں وہ میں نے type کی ہوئے تاکہ time جو ہے وہ save ہو سکے میں یہاں پر اس کو paste کر دیتا ہوں paste کرنے کے بعد میں اس کو align کر دیتا ہوں یہ میں نے align کر دی ہیں اب میں اس کو project کو جو ہے run کروں گا جیسے ہی میں run کروں گا یہاں پر آپ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس cities کے name جو ہے وہ display ہو رہے ہیں اور یہاں پر اگر میں اس وقت جو ہے تمام کے تمام radio button list جو ہیں وہ uncheck ہیں میں نے کسی کو بھی اس وقت select نہیں کیا اگر میں کسی ایک کو select کرتا ہوں جیسے کہ میں نے اسلامباد کو select کیا ہے اور یہاں پر میں اس کے بعد میں لاہور کو select کروں گا تو جیسی ہی میں نے لاہور کو select کیا تو اسلامباد والا جو option ہے وہ be select ہو گیا تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جتنے بھی ہمارے پاس list items ہیں وہ mutually exclusive ہیں یعنی کہ ایک دوسرے کے ساتھ بائیں میں ان کا ایک relation ہے تو اس طرح سے ہم جو ہے multiple selection نہیں کر سکتے جسٹ ہم کسی کوئی ایک selection کریں گے تو میں یہاں پر اگر ملتان پر click کروں گا تو یہاں پر اسلامباد سے وہ uncheck ہو چکا ہے تو اس لئے صرف اور صرف ہم single selection کیلئے اسے استعمال کریں گے یہاں پر آپ غور کریں تو ہمارے پاس یہ اس وقت vertically alignment میں show ہو رہے ہیں تو ہم ان کی alignment بھی change کر سکتے ہیں میں یہاں پر design میں جاتا ہوں تو یہاں پر vertically align ہے میں یہاں پر اس کی properties میں جاؤں گا properties میں جانے کے بعد جہاں پر ایک property ہے ہمارے پاس repeat direction تو میں repeat direction کو vertical کی بجائے میں اسے horizontal کروں گا تو اب یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ horizontal ہو چکا ہے horizontal ہونے کے بعد اب اگر میں اس کا layout chain کروں تو اس کا flow layout اس کا میں unordered list جو ہے اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ میں نے جیسے ہی unordered list کو select کیا ہے تو یہاں پر ہمیں error show ہوا ہے تو اس کے لئے لازمی ہے کہ یہاں پر ہمیں repeat direction کو vertical رکھنا لازمی ہے تو یہاں پر جیسے ہی میں نے repeat direction کو vertical رکھا ہے تو repeat layout unordered list جو ہے وہ اس وقت show ہوا ہے اسی طرح سے اگر میں یہاں پر ordered list کو select کروں گا تو جو ہے اس کے لئے ہمارے پاس یہ vertical ہونا لازمی ہے لیکن اگر میں اس کو horizontal کروں گا تو یہاں پر ہمارے پاس error آئے گا تو اس کے لئے آپ کو اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ اگر آپ unordered list یا ordered list select کر رہے ہیں تو اس کے لئے جو direction ہے آپ کی وہ vertical ہونی چاہیے وہ horizontal نہیں ہونی چاہیے لیکن اگر آپ جو ہے اس وقت horizontal آپ نے choose کیا ہوا ہے تو horizontal کے وقت آپ نے unordered list کو نہیں کرنا تو horizontal اگر آپ نے select کیا ہے تو اس وقت آپ یا تو flow layout یا تو پھر آپ جو ہے table layout آپ choose کر سکتے ہیں تو میں اس وقت اس وقت سے horizontal اور table layout میں اس میں میں اس کو default میں رکھ رہا ہوں اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک property ہوتی ہے repeat column کی تو یہاں پر اس وقت یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس وقت مجھے ایک column میں شو ہو رہا ہے اگر میں اس کا repeat column جو ہے one کروں گا تو اس پر کوئی فرق جو ہے وہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس وقت ایک ہی column میں شو ہو رہا ہے ہمیں ایک ہی column میں شو ہو رہا ہے اگر میں اس کو two کروں گا تو یہاں پر ہمیں دو column میں شو ہو رہا ہے جہاں پر ہمارے پر اسلامباد لاہور ایک column میں رولپنٹی اور ملتان دوسرا column ہے اگر میں اس طرح یہاں پر تین لکھوں گا three repeat columns جو ہمارے پر IT tribeہ ہیں تو اسلامباد رولپنٹی لہور تو اسلامباد ملتان ایک column میں رولپنٹی دوسرے column میں اور تیسرے column ہمیں لہور نظر آ، اسنا اگر میں یہاں پر repeat column four لکھوں گا تو یہ separate ہو جائیں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ الہدہ الہدہ ہو گیا ہے تو default میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے default میں ہمارے پاس zero ہوتا ہے تو میں اس کو zero ہی رہنے دوں گا چلیے اب ہم چلتے ہیں کہ یہاں پر اگر ہم کوئی item جو ہے select کرتے ہیں اور submit button پر click کرتے ہیں تو جیسے ہی ہم button پر یہاں پر click کریں گے تو ہمیں ان کی values show ہو جانی چاہیے تو اس کے لیے یہاں پر میں اس وقت code میں جاؤں گا تو میں یہاں پر view code میں جاؤں گا sorry میں یہاں پر سب سے پہلے button کا event handler generate کرتا ہوں event handler generate کرنے کے بعد میں نے یہاں پر کچھ code جو ہے پہلے سے لکھا ہوا ہے میں اس کو یہاں سے copy کرتا ہوں copy کرنے کے بعد میں نے یہاں پر اسے paste کر دیا ہے اگر آپ یہاں پر دیکھیں گے تو یہ وہی code ہے جو کہ ہم نے check box list کی جب series جو video session تھا ہم نے دیکھا تھا تو ہم نے وہاں پر اسے استعمال کیا تھا لیکن میں اس کو یہاں پر جو ہے radio button list کے لئے استعمال کروں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جتنے بھی radio button list check box list اور ان کے درمیان میں بہت زیادہ similarity ہے تو اس لئے ہم ان کا code جو ہے reusable کر سکتے ہیں تو میں یہاں سے اس کی id لیتا ہوں radio button list copy کروں گا اس کی id کو اس کی id copy کرنے کے بعد یہاں پر ان کی id کو میں دوبارہ سے replace کر دیتا ہوں تو میں check box list سے اسے replace کر دیتا ہوں اور اس کے علاوہ اگر میں یہاں پر اسے دوبارہ سے refresh کروں گا میں یہاں پر براؤزر میں جاؤں گا براؤزر میں جانے کے بعد میں refresh کروں گا اب میں اگر allpindi کو select کرتا ہوں تو button پر جیسے submit کروں گا sorry یہ کوئی issue نظر آ رہا ہے اس کو میں نے یہاں پر save نہیں کیا میں اس کو یہاں پر save کر لیتا ہوں اس کو بھی یہاں پر میں save کر لیتا ہوں اب میں save کرنے کے بعد اب میں save reload کروں گا sorry یہاں پر ہمیں پھر سے کوئی issue ہے sorry یہاں پر میں نے یہاں پر s لکھ دیا ہے تو یہاں پر میں اس کو remove کروں گا اس کو remove کرنے کے بعد میں اس کو دوبارہ reload کرتا ہوں اب ہمیں repa successfully run ہو چکا ہے میں اسلامباد پر click کروں گا button پر submit کروں گا تو یہ ہمیں اس کا text اس کی value index old جو ہے value ہمیں display کر رہا ہے تو کیونکہ اس کا index جو ہے اسلامباد کا zero rollpindi کا one اور lahore کا two اور ملتان کا three ہے تو اگر میں ملتان پر click کروں گا تو اس کا index ہمیں three show ہوگا اور اس کی value ہمارے پر four ہے کیونکہ اسلامباد کی one rollpindi کی two three and four میں اس form کو دوبارہ reload کرتا ہوں اب میں اس کو خالی میں کسی بھی item کو ہے میں check نہیں کرتا اور میں خالی button پر click کروں گا تو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس error آکے ہے تو اس error کو remove کرنے کے لیے ہم یہاں پر آپ کو پتا ہے کہ ہم نے جو پشلی series میں بھی دیکھا تھا کہ یہاں پر ہمیں if condition لگاتے ہیں if condition میں ہم یہ check کرتے ہیں کہ کیا ہی radio button list کا selected item کیا اگر ہم نے selected item نہیں کیا تو ہمارے پاس یہ جو یہاں پر جو reference ہوگا وہ null ہوگا تو ہم یہاں پر check کرتے ہیں کہ not equal to null ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس جو reference آنا چاہیے کیونکہ ہم نے کوئی item select نہیں کیا تو جب item select نہیں کیا تو selected item میں جو reference ہوگا وہ null ہوگا تو اس وجہ سے ہم ہم وہ null کی condition کو یہاں پر check کریں گے اس لیے میں یہاں پر اس code کو cut کر گے یہاں پر میں paste کر رہا ہوں paste کرنے کے بعد اب میں یہاں پر جو ہے اس کو دوبارہ reload کروں گا reload کرنے کے بعد اگر میں دوبارہ سے اس کو button پر submit کروں گا تو ہمیں کوئی error نہیں show ہو رہا لیکن یہاں پر ہم چاہتے ہیں کہ کوئی message display کروا گئے تو میں message display کروانے کے لیے یہاں پر میں اس کو کو لکھ دوں گا response dot write sorry response dot write تو اب میں اس کو reload کرتا ہوں جیسے میں reload کروں گا سوری یہاں پر ہمارے میں نے یہاں پر ایک اوما نہیں لگایا semicolon نہیں لگایا اب میں اس کو reload کرتا ہوں اب میں اس کو empty اب میں نے ابھی اس وقت کوئی end check check نہیں کیا کسی بھی option کو check نہیں کیا تو میں خالی اس کو submit کر رہا ہوں جیسے submit کیا تو یہاں پر لکھا گیا item not selected یہاں پر آپ ایک اور بات note کریں کہ اگر میں کسی item کو اگر میں select کرتا ہوں تو میرے پاس اس وقت کوئی option نہیں ہے کہ میں اس کو uncheck کر سکوں میں کسی بھی option کو select کرنے کے بعد اب میرے پاس کوئی option نہیں رہا کہ میں اس کو uncheck کر سکوں تو میرے لازمی ہو گیا ہے کہ مجھے کوئی option جو ہے وہ لازمی select کرنا ہوگا تو اگر میں چاہتا ہوں کہ یہ کوئی option جو ہے select نہ کرو تو اس کے لئے ایک ہی solution ہے کہ میں اس کو reload کروں لیکن ہم جو ہے اس چیز کا solution program کے through ہی provide کر سکتے ہیں تو میں button کے ساتھ ایک اور deselect کا button جو ہے وہ add کروں گا تاکہ جو ہے جو ہم نے mark کیا ہو جو ہم نے check box list میں کسی item کو اگر ہم نے check کیا ہے تو اس کو uncheck کرنے کے لئے یہاں پر ہم ایک deselect کا button add کریں گے تو اس کے لئے میں یہاں پر جاؤں گا default.as کی file میں جاؤں گا اور یہاں پر ہمارے پاس ایک button ہے میں اس button کو copy کر لیتا ہوں copy کرنے کے بعد یہاں پر میں paste کرتا ہوں یہاں پر اس کا نام جو ہے میں change کر لیتا ہوں اس کا on click event ہے یہ میں raise کر دیتا ہوں text میں اس کا change کر کے میں لکھ دیتا ہوں deselect select تو میں نے اس کا text change کر دی ہے میں design view میں جاؤں گا اس کا double click کروں گا اور event handler generate ہو گیا ہے اب میں یہاں پر جو ہے جو selected item ہے sorry یہاں پر میں اس کا جو selected index ہے میں وہ یہاں پر minus one کر دوں گا کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ اگر ہم نے کسی بھی selected item جو ہے ہم نے اگر check نہیں کیا اگر ہم نے ایک check box list میں کوئی بھی item جو ہے check نہیں کیا تو اس وقت جو ہمارے پر selected index ہوتا ہے وہ minus one ہوتا ہے تو اس کا check جو ہے ہم یہاں جو ہے if کی condition میں بھی لگا سکتے ہیں مطلب not equal to اس کو selected index not equal to minus one اگر ہم یہ بھی لگائیں گا تو یہ ہمارے لئے work کرے گا اس لئے میں یہاں پر reduce button جو ہے اس کے لئے میں selected index کو minus one کروں گا کیونکہ اس کا مطلب یہ ہی ہوگا کہ ہم نے کوئی item جو ہے وہ select نہیں کیا تو میں جیسے اس کو refresh کروں گا refresh کرنے کے بعد ہمارے پاس یہاں پر select کا button آ چکا ہے میں اگر all pin d پر click کرتا ہوں جیسی میں select click کیا ہے sorry یہ کام نہیں کرا یہاں پر میں نے sorry اسے میں نے save نہیں کیا میں اس کو save کر لیتا ہوں یہاں پر بھی اسے save کر لیتا ہوں save کرنے کے بعد اب میں اسے reload کروں گا reload کرنے کے بعد اب میں اسے select کرتا ہوں اب میں اسے deselect پر جیسے click کیا تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ وہ option جو ہے وہ deselect ہو چکا ہے اگر میں lahore پر click کروں گا دی select کروں گا تو وہ deselect ہو چکا ہے تو میں اگر lahore پر دوبارہ click کروں submit کروں تو اس کی value جو ہے وہ submit ہو چکا ہے اب ہم اسے یہاں سے کسی database میں بھی send کر سکتے ہیں یا کوئی ہم computation computation کرنا چاہتے تھے وہ بھی ہم کر سکتے ہیں یہاں پر میں most of the جو زیادہ تا جو programmer ہیں اکثر جو developer ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ radio button list میں بھی check جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ check box list کے اندر جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ check box list کے اندر ہمیں ایک ایک list item کو loop کے through check کرنا پڑتا ہے کہ کیا وہ selected ہے یا نہیں اگر وہ selected ہے تو اس کی item جو ہے وہ display کرے تو بہت سے developer یہ کرتے ہیں کہ radio button list میں بھی وہ یہی کام کرتے ہیں کہ loop لگا کر جو ہے ایک ایک item کو جو ہے وہ check کرتے ہیں کہ کونسا item جو ہے selected ہے جبکہ یہ ایک ایک extra processing ہے اور یہ ایک تو اس سے زیادہ code لکھا جائے گا اور extra processing ہے تو اس سے avoid کرنا چاہیے ہمیں تو اس کے لیے ہم direct جو ہے radio button list one جو ہے ہم یہاں پر direct selected item dot text جو ہے اس کا استعمال کر سکتے ہیں یا radio button list one dot selected index تو selected index کا بھی جو attribute ہے ہم اس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں ہمیں loop جو ہے لگانے کی یہاں پر کوئی ضرورت نہیں ہے اور اسی طرح سے اگر deselect کرنے کے لیے بھی جو ہے اکثر developer کیا کرتے ہیں کہ ایک list item کو check کرتے ہیں اگر جہاں پر وہ list item جو ہے وہ checked ہوتا ہے اسے uncheck کرتے ہیں تو جہاں پر بھی extra processing کرتے ہیں جو کہ بات صحیح نہیں ہے ابھی کے لیے اتنا ہی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے اور آپ ہماری مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے بلوگ کو ویزیٹ کیجئے ہمارے یوٹیوب کے چینل کو سبکرائب کیجئے اور ہمارے فیس بک کے پیج کو لائک کیجئے اور اپنے لائکس اور کومنٹس کی صورت میں اپنا فیڈبیک جو ہے ضرور دیتے رہا کریے انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس سیشن میں خدا حافظ